کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک بندے کو بندہ ہوا دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام مارگرٹ تھا وہ اس کو بڑی بہرہمی سے مار ڈالتی ہے مارگرٹ لوگوں کا کھون نکال کر بیچنے کا کام کرتی ہے ادھر ایڈم اپنی گلفرنڈ ایما کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا ہے ایڈم کے ساتھ اس کا بھائی بھی ٹرپ پر جا رہا ہے اور اس کے بھائی کی گلفرنڈ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے اب جب وہ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں ان کی ملاقات اپنی ماں سے ہوتی ہے ان کی ماں سبھی کا سواگت کرتی ہے اور ان لڑکیوں کے ساتھ کافی عجیب سا بہیویر کرتی ہے اس کے بعد ہم ایک بندہ دیکھتے ہیں جو ایک بندے کو باندھ کر اس کا سکار کر رہا ہے وہ اس کے اوپر فائرنگ کری رہا تھا تب بھی اس بندے کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن وہ بندہ بھی اپنے سکاریوں کے ساتھ اس کے پیسے جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اس کو پکڑ کر مار ڈالتا ہے اب ہم ادھر ایما کو دیکھتے ہیں جس کو عجیب سے سپنے آ رہے تھے تب ہی اس کی فرنڈ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کو دور بھگا دیتی ہے اس کے بعد گائیس ایما کی فرنڈ باتھروم میں نہا رہی ہوتی ہے تب ہی ایڈم کی مدر وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے بالوں کو کھیچنے لگتی ہے ایما کی فرنڈ کو اس کا جو بہیویر ہے کافی عجیب سا لگتا ہے جس کارن وہ وہاں سے اس کو بھگا دیتی ہے ادھر ایڈم اپنی گل فرنڈ کے نجدیک آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ایڈم کی گل فرنڈ اس کو دور کر دیتی ہے اس سب کے بعد ایما اور اس کی فرنڈ نیچے کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں جیسے ہی وہ کھانا کھا رہی تھی ان کو ایک سپیسل ڈرنک آفر کی جاتی ہے جیسے ہی وہ لوگ ڈرنک پیتی ہیں وہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو باندھ کر ایڈم اور اس کا بھائی ٹوچر کر رہے ہیں ایڈم کا بھائی اپنی گل فرنڈ کا کھون نکال رہا تھا اس کی گل فرنڈ کافی درد سے چلا رہی تھی ادھر ایڈم اپنی گل فرنڈ کو کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری باری ہے اس کے بعد ایڈم کا بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم مارگریٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر سے ملتی ہے جس ساری فیملی ہی کھون نکال کر بیچنے کا کام کرتی ہے مارگریٹ جہاں پر ایک بہت بڑا سعودہ کرنے کے لیے آئی تھی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم اپنی گل فرنڈ کا کھون نکالنے کے لیے اس کی اور بڑھتا ہے لیکن اس کی گل فرنڈ گصے میں آ کر اپنے آپ کو چھوڑا لیتی ہے اور ایڈم کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ایڈم کو وہ بری طرح گھائل کر دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی دوست کو کھولتی ہے اور وہ دونوں بہاں سے بھاگنے لگتی ہیں ادھر ہم مارگریٹ کو دیکھتے ہیں جو کی اس بندے کے ساتھ سعودہ کر رہی ہیں جس کو ہم نے سکار کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس کو ایما کی فرنڈ کا کھون پلاتی ہے جیسے ہی وہ کھون پیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اور جائیے اس کے بعد مارگریٹ اپنے بھائی کو اور کھون لانے کو بیٹتی ہے جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ اپنے گھائل بھائی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی حالت کی جمعہ واربو لڑکیاں ہیں وہ ان لڑکیوں کو دون رہے لگتا ہے اور ادھر ایما بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی ایما اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ ایما کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایما اس کو مار ڈالتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مارگریٹ کو بھی ان کے بھاگنے کے بارے میں پتا چل گیا ہے جس کارن وہ اپنی ماں پر کافی گصہ کر رہی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں لڑکیاں بھاگ کر ایک گھر میں جاتی ہیں وہاں پر وہ ایک بندے کو بندی بنا لیتی ہیں جے بندہ بھی مارگریٹ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اس کو کافی ٹوچر کرتی ہیں اور جہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں پوچھتی ہیں تب ہی اس بندے کے فون پر ایک میسج آتا ہے اس کے بعد وہ بندہ ایڈم کے ساتھ بات کرتا ہے ایڈم کو وہ کہتا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے وہ اسی ڈر سے جہاں سب کہہ رہا تھا کیونکہ جہاں پر ایما نے اس کی گردن پر چاکو رکھا ہوا تھا اس کے بعد ایما بہاں سے باہر جلی آتی ہے جیسے ہی ایما اور وہ لڑکی گھر سے باہر آئی ہم دیکھتے ہیں کہ مارگریٹ ایما کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ اس کی دوست کو بھی پکڑ لیتے ہیں وہ ان کو کافی پیٹتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے اڈے پر لے کر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے لیپ ٹاپ پر سرچ کرتے ہیں ایما کے بارے میں لیپ ٹاپ پر سرچ کرنے کے بارے میں ان کو ایما کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کو چار سال کی عمر میں اگوہ کر لیا گیا تھا جو بہت بڑی سیلیبریٹی ہے ہم نے اس کو گلت پکڑ لیا اور انہیں جے بھی پتا چلتا ہے کہ ایما نے بچپن میں کافی ٹوچرس آئے لیکن اتنا ٹوچرس ہینے کے بعد وہ جندہ آئے جے بات ان کو حیران کر رہی تھی اس کے بعد ایما کو ہم دیکھتے ہیں جس وقت تو وہ اس کا کھون نکال رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر مارگریٹ ایما کا کھون پینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس کو ڈاکٹر روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے کھون میں بہت زیادہ ایکسولین ہے اب اگلے دن مارگریٹ ان دونوں لڑکیوں کو اس سعودے والے بندے کے پاس لے کر جاتی ہے جے سعودے والا بندہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سکار کھیلنا چاہتا ہوں جس سکار مارگریٹ ان کے ہاتھ گھول دیتی ہے اور ان لونوں کو بھاگنے کو کہتی ہے جیسے ہی وہ دونوں بہاں سے بھاگتی ہیں مارگریٹ اس کے بھائی اور وہ بندہ اپنے اپنے احتیار لے کر ان کا سکار کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایما بھاگتی بھاگتی ایک اوچی بلڈنگ پر چڑھ جاتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے کہ جو اس کی فرینڈ ہے وہ کہاں پر ہے وہ سبھی لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں سے سکار کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایما اور اس کی فرینڈ کے علاوہ بھی بہت سارے بندے وہاں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں جن کا وہ سکار کر رہے ہوتے ہیں ایدھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایما کے اوپر وہ ٹوپی والا بندہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اچانک اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں جس کارن وہ اپنی گن فیک دیتا ہے اس کے بعد ایما اس کے سامنے آجاتی ہے وہ ایما کے ساتھ ہاتھاں پائی پر اتراتا ہے ایما کے ساتھ وہ کافی دیر تک فائٹ کرتا ہے لیکن اینڈ میں ایما اسے مار ڈالتی ہے ایدھر ہم ایما کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے ایک بندہ مارنے کے لئے پڑا ہوا تھا وہ ایک بھاگتی بھاگتی گھر میں چھپ جاتی ہے جیسے ہی وہ بندہ وہاں پر آتا ہے ایما کی فرینڈ کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس کے گلے میں تیر مار کر اس کو مار ڈالتی ہے اب وہ وہاں سے باہر آیاتی ہے لیکن اچانک اس کا سامنہ ایڈم سے ہوتا ہے ایڈم اس کو کافی پیٹتا ہے اس کو کافی ٹوچر کرتا ہے لیکن اینڈ میں جب وہ اس کو مارنے والا ہوتا ہے وہاں پر ایما آ کر اس کو روک دیتی ہے اس کے بعد اس کا سامنہ ایما کے ساتھ ہوتا ہے ایما کو وہ کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں وہاں پر مار دیتا لیکن میں نے تمہیں جندہ چھوڑ کر گلتی کر لی جس کارن ایما کہتی ہے کہ مجھے سب ہی یہی کہتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو مار ڈالتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فرینڈ کے اوپر آ کر مارگریٹ گولیوں سے حملہ کر دیتی ہے مارگریٹ اس کی فرینڈ کو گولیاں مار کر مار ڈالتی ہے جیسے ہی وہ ایما کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایما کے ساتھ اس کی ہاتھ پائی ہوتی ہے ایما کے ساتھ وہ کافی دیر تک فائٹ کرتی ہے وہ دونوں برابر ایک دوسرے کو پیٹتی ہیں لیکن اچانک مارگریٹ کو دورہ پڑھ جاتا ہے مارگریٹ کو دورہ اسی لیے پڑھا کیونکہ اس نے ایما کا کھون پیا تھا دورہ پڑھنے کی کارن اس کی مرتی ہو جاتی ہے ایما آتھیار لے کر ایڈم کے گھر پر جاتی ہے ایڈم کی ماں سے وہ ملتی ہے ایڈم کی ماں کے ہاتھ میں کچھ کپ ہوتے ہیں وہ ایڈم کی ماں کے فائر مارتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے اب ایما وہاں سے ایک گاڑی لیتی ہے اور اپنی گھر کی اور نکلتی ہے لیکن اچانک ایک بندہ ان کے سامنے آجاتا ہے ایما اس کو سائیڈ ہونے کو کہتی ہے لیکن وہ بندہ ایڈم کے فون پر کہتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے تم لوگ جلدی سے جہاں آجاؤ تب ہی وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میں نے تمہیں لاسٹ میں کیا کہا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اگلی بار جندہ نہیں چھوڑوں گی جس کارنب اس کے اوپر گاڑی چڑھا کر اس کو مار ڈالتی ہے اور جی مو بھی جہیں پر سماپ دو جاتی ہے